اسلام علیکم فیضی فور شو میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج کی ریسپی جو ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب پسند کریں گے اور ضرور ٹرائی کریں گے تو میں نے پہلے پوریاں بنائی تھی اس کی ویڈیو میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے لنک تو وہ آپ ضرور دیکھئے گا اور امید کرتی ہوں کہ آپ انجوائے کریں گے تو آج کی ریسپی جو ہے وہ ہم بنائیں گے چنے چنے کا سالن جو ہے آپ پوریوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یا پھر پوریوں کو ہلوے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کی مرضی ہو تو امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور انجوائے کریں گے ونٹر میں تو یہ بنانے میں بھی وزہ آتا ہے اور کھانے میں بھی سمر جہاں پہ بہت زیادہ ہاتھ ویڈر ہوتا ہے تو وہاں پہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے تو چیلنجی شروع کرتے ہیں تو میں نے لیے ایک کپ ساکٹ چک پیز کر کے رکھے ہوئے تھے تو انہیں میں نے بوائل کرنا ہے تقریباً وارٹر لیا ہے اس میں وارن ایڈ ہاف لیٹر تو آپ اپنی ضرورت کے حساب سے جس طرح سے بھی آپ کے پاس پریشر ککر ہو تو اس طرح سے اسی ضرورت کے حساب سے آپ پانی آٹ کریں گے پھر میں نے تھوڑی سی لیے ہیں مسالے جو کہ ہول میں نے چینجہ بوائل کرنے ہیں ان میں آٹ کروں گی میں نے یہ بادیاں کا پھول لیا ہے اس کی تھوڑی سی پتیاں یوز کریں گی بلیک پیپر، کلووز، کیومن سیڈ، کورینڈر سیڈ، ہاف ٹیبل سپون، سالٹ لیا ہے سینیمن سٹک لیا ہے تو یہ پھول تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے ادھر رکھا تھا تو تھوڑی سی پتیاں میں نے لیے ہیں وہ میں نے ایڈ کر دی ہیں چنوں میں تو تقریباً بیس منٹ کے لگ باگ ہم پہلے چک پیز کو بوائل کریں گے اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں چکن کو بھی بوائل کرنا ہے تو وہ میں تھوڑی دیر بعد اس میں بوائل کروں گی تو پھر چک پیز اور جو ہیں ہمارا چکن میں نے دیسی مرکی کا لیا ہے میٹ تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں جو کہ آپ کی اپنی پسند ہو تو ہم دونوں کو کٹھا بوائل کر لیں گے تو بوائل ہو چکا ہوا ہے ہمارا چکن بھی اور چک پیز بھی تو چکن کو ہم کر لیں گے سیپرڈ تو چنے ہم پہلے چک کر لیتے ہیں کہ دیجئے دیکھیں بڑے رام سے یہ ابل چکی ہیں بڑے سوف سے تو چکن بھی ہمارا ابل چکا ہے تو جو اس کا یخنی ہے وہ بھی ہم بعد میں ایڈ کریں گے مسالے میں تو پہلے ہم مسالہ تیار کر لیتے ہیں مسالے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سالٹ چلی جو کہ ہمارے بیسک مسالے ہوتی ہیں رزانہ ہم یوز کرتی ہیں تو انہی میں سے میں نے تھوڑی ساری چیزیں لیے ہیں یہ تھوڑی سے کلوز ہیں کارڈیموم ہے گرین کری پتہ ہے بلیک سیٹ لیے ہیں جسے ہم کلونجی کہتے ہیں میتھی دانا لیا ہے سونٹ لیا ہے تو اس کا آپ پاورڈر بنا کے بھی اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور آپ اگر چاہیں تو فریش پاورڈر بھی بنائیں یا پہلے سے آپ اس کو پیس کے تو جار میں بند کر لیں اس کے علاوہ میں نے لیا سینیمن سٹیک بلیک پیپر تھوڑا سا زیرہ اور سوخہ دنیا لیا ہے حلدی پاورڈر لیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر سالٹ ان سارے مسالوں کو ہم کریں گے گریوی میں یوز یہ مسالیں تو ہم ایک سائیڈ پہ رکھ لیتے ہیں جو کہ ابھی ہم یوز کریں گے تو پہلے ہم نے چوپ کر لیے ہیں اونین اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا گارلک جنجر ہری مچیں اور ٹھماٹر چاہیے ہوگا تو اس کے ساتھ ہم بنائیں گے گریوی تو اونین چاہیے ہوگا ٹھماٹر اور گرین چیلی کو بھی چاہیے ہوگا تو پھر ہم بنائیں گے گریوی جو کہ ہمارے چکپیز اور چکن کے ساتھ ہم اس کو پھر مکس کریں گے تو میں نے ریڈ کشمیری چیلی پاورڈر لیا ہے یہ تقریبا ہاف ٹیبل سپون آپ اپنا سالٹ اور ریڈ چیلی پاورڈر اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یوز کریں گے تو تقریبا تھری کوٹر کپ میں نے مینجر گارلک اور اونین میں نے چوپڈ اس میں ڈال دی ہیں تقریبا تین سے پانچ منٹ اس کو کیا فرائی تو پھر سارے مسالے چلے جائیں گے تو اب اچھی طرح سے ہم ان کا پیسٹ بنائیں گے جیسے ہم مسالہ تیار کرتے ہیں تو اچھی طرح سے ان کو گلا کے تو اس طرح سے میں نے پھر چکن بھی ساتھ میں ڈال دیا تھا تو اس کو ہم نے اس طرح سے یہ جیسے شرائڈڈ چکن ہوتی ہے اس طرح سے میں نے اس کو اپنے وڈن سپون کے ساتھ ہی دند با دبا کے اس طرح سے میں نے اس کو بھاری کر لیا ہے تاکہ یہ جیسے حلیم کے اندر وہ چکن نظر آتی ہے تھوڑے سے اس کے ریشے سے اس طرح سے پھر یہ چنوں میں نظر آئے گا تو اب مسالہ تو ہمارا تیار ہو چکا ہے چکن بھی ہم نے بھون لیا تھا تو ایڈ کر لیتے ہیں چک پیس پھر تین سے چار منٹ تک یا تقریبا پانچ سے چھ منٹ زیادہ زیادہ لگیں گے تو ہمارا چکن اور یہ مسالہ اور چک پیس سارا کچھ ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ یہ ان کا کچھا پندور ہو جائے تو پھر ایڈ کر لیتے ہیں ساتھ میں جو ہم نے جنجر پاورڈر لیا تھا جسے ہم سونٹ کہتے ہیں یوز کرنی ہے تو اچھی طرح سے ہلا کے مکس کریں گے یہ جو جنجر پاورڈر ہے یہ تھوڑا سا ہم اینڈ میں یہ ایڈ کریں گے تاکہ یہ ہمارا مسالہ نیچے نہ لگے پھر ہمیں چاہیے ہوگا تقریبا ہاف ٹیبل سپون کے لگبا کوکنگ آئل اس میں میں نے روست کیا ہے سفید زیرہ تو جب ہمارا یہ جو چکن ہے اور چک پیزن یہ ریڈی ہو جائیں گے تو پھر گرم سالہ ہرہ دھنیا اور یہ جو زیرہ اس کا ہم لگائیں گے اوپر سے تڑکا اور اس طرح سے چمچ ہلا آکے آپ کر لیں گے مکس تو ہمارا سالن جو ہے چنوں کا وہ تو ہو جائے گا ریڈی ماشاءاللہ سے الحمدللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے اور بہت ذاکے دار خوشبو بھی آ رہی ہے تو جب آپ خود بنائیں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور انجوئے کریں گے بھوڑیاں تو ہماری پہلے سے تیار تھیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی کا آئیڈیا آپ ضرور پسند کریں گے ضرور ٹرائی کرنا ویڈیو اچھی لگے تو فیملی فرنڈ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور کومنٹ کر کے آپ حوصلہ حضائی بھی کرتے رہنا تو جو چینل پہ نئے آنے والی ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں گے اس طرح سے حوصلہ بڑھتا ہے اور جو نئے آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتے رہیں گے یہ بالکل فری ہے آپ کو کوئی خرچہ نہیں ملے گا کوئی بیل نہیں آئے گا صرف ہماری حوصلہ حفظہ ہی ہوئے گی اور اسی خوشی میں ہم ایک نئی ویڈیو نئے ٹیسٹ اور نئی ریسپی کے ساتھ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک یہ اجازت ہے دعاوں میں یاد رکھنا اوکے اللہ حافظ ہماری حافظ